ہمارا رنگ دے رنگ دے یا کالی دامن فردے چھپانے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے ہنیکہ تم اس وقت بیٹا سب خیریت ہے کس کے ساتھ آئی ہو کسی کے ساتھ بھی اکیلی آئی ہوں میں سائی مہرمو طاہر کا ہے کوئی میرے ساتھ نہیں آیا اور اس بار تو متاہر نے حد کر دیا ہاتھ اٹھایا اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا لیکن کیوں سچ کہہ رہی ہے اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا میں سچ بتا رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بھول رہی لیکن ہوا کیا کیوں ہاتھ اٹھایا متاہر مجھے لگتا ہے نفس سیانتی ہو گیا میرا گزارہ نہیں ہے اس کے ساتھ اور اب تو میں بالکل نہیں رہنا چاہتی ایسے شخص کے ساتھ جو میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے ایسی کیا نعبت آگئی کہ ہاتھ اٹھانے تک بات پہنچ گئی میں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے بھوک لگتے ہیں میں نے کچھ نہیں بنایا مجھے کہیں باہر لے کر چلتے ہیں اس بات کو اس کا مور خراب ہو گیا اور اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا مجھے تو لگتا ہے نفسیاتی ہو گیا ہے وہ بالکل پاگل اور پاگل لوگوں کے ساتھ رہا نہیں جاتا انہیں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ویسے بھی اس گھر میں اس گھر میں میں واپس نہیں جاؤں گی وہاں میرا دم گھرکتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے عجیب سا گھر ہے وہ اس ہی بھی نہیں ہے ہوت برا گھر ہے وہ میں نہیں جاؤں گی وہاں بس انی کا انی کا بات سنو بیٹا آپ نے بات کی متاہر سے اب اسے کہیں کہ وہ مجھے طلاق دے دیں ویسے بھی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے اور ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا میں جانا ہی نہیں چاہتی واپس وہاں تم ٹھیک ہو یہ کیا تم نے شادی کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے جب دل چاہا نکاح کر لیا جب دل چاہا تلاق مانگی دیکھو اس نے غلط کیا ہے لیکن you have to understand this کہ وہ پریشان ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں اگر وہ پریشانی میں ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اور کس نے حق دیا ہے کہ پریشانی میں آپ کسی کو تھپڑ مار دیں میں متاہر کے ساتھ نہیں رہوں گی تو پھر کہاں رہو گی اس گھر میں تو میں لگتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے جگہ ہے تو آپ بات کریں نا تائے جان سے ان کو بتائیں کہ کہ میں نہیں رہنا چاہتی متاہر کے ساتھ دیکھو نیکا شادی شدہ بہن بیٹی کو وہاں سپورٹ کیا جاتا ہے جہاں وہ گھر والوں کی مرضی سے رخصت ہوتی ہے کیا بولوں میں بھائی جان اور بھابی سے یہ بات ایک حقیقت ہے جو تمہیں سمجھنی ہوگی یہ 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 آپ کیا کہہ رہی ہیں امی ٹھیک کہہ رہی ہو نیکا میں جیسے بھی جو بھی حالات ہیں تمہیں متاہر کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا ہوگا ستھگی میں اپ این ڈاؤنز آتے ہیں لیکن وہ سب گزارنے پڑتے ہیں میں نے مانا اس وقت متاہر کا بھرا وقت ہے لیکن ساری زندگی نہیں ہی رہے گا گزر جائے گا یہ وقت سب ٹھیک ہو جائے گا میری بات مانو تم واپس جاؤ گا دیکھو ویسے بھی گھر میں امیر کی اور فاطمہ کی شادی چل رہی ہے اگر اس وقت میں بھائی جن اور بھابی سے کوئی بھی بات کروں گی تو وہ یہ ہی سمجھیں گے کہ میں بدمزگی جا رہی ہوں میری بات سب جاؤ تمہیں سب گھر چلی جاؤ میں موقع دیکھ کر خود متاہر اور سائمہ سے بات کروں گا سب ٹھیک موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 ازلان مما کی جان باش 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 اوہ یہ نہیں باش 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 یادنا تیرا شکری اب اب تمہارےéra بیٹا ہینڈسو اتنا خوبصورت ہے اس کے لیے تو تمہیں کوئی بھی خوبصورت اور قالین ویرکی میں aspirations اسے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے ایک تو تم مورتوں کو تیار ہونے میں بہت وقت لگتا ہے میں نے قاضی صاحب کو ٹائم دے رکھا ہے وہ وقت میں پہنچ جائیں گے میرا کیا تیار ہونے کپڑے بدلنے جا کے پہن لوں گی موڈ تو ٹھیک ہے دیکھا نہیں تم نے امیر کس قدر خوش ہے ماں باپ کو تو اولاد کی خوشی چاہیے وہ ہمارے بیٹی کو مل رہی ہے کیا اچھا لگے گا کہ تم اس موہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ ہو وہ ٹھیک آپ اور آپ کا بیٹا تو خوش ہے نا اور کیا چاہیے آپ کو میرے خوش ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اے اللہ پاک میری علاج رکھ لینا میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس رشتے کے لیے تیار کیا ہے مجھے حمد دینا اس نگاہ کو میرے لیے برکت کا باعث بنا دیں میرے اللہ یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹے میں اور امیر ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی بھری نعمتیں دینا میرے پروردگار مجھ پر رحم کرنا میرے مالک بے شک تو بڑا رحیم و کریم ہے میرے لیے آسانیہ کرنا میرے رب میرے لیے آسانیہ کرنا آمین آنیکہ آنیکہ دیکھو دروازے پر کون ہے مطاہر کب سے دروازہ بچ رہا ہے کوئی دروازہ کیوں نہیں کھول رہا امی دیکھئے کہ وہ بینک والے نہ ہو سவیرا بیٹھا تھوڑ آؤں 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 س...سوہیرا تم مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس واپس ضرور رہو گی تم نے بہت اچھا کیا جہاں تم آگئی مجھے تم سے یہی امید تھے میرے بے وکوف بیٹے کو تم ضرور مااف کرو گی میرے پاس الفاظ نہیں ہوئے کیسے شکریہ دا کروں تمہارا تم بہت سمجھدار ہو متاہر جلدی سے جاؤ نا صاحب ستری کرسی لے کر آؤ بٹھاؤ میں یہاں بیٹھ میں نہیں آئی میں نے تو تم پر خلا کا کیس کر دیا تھا مگر میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ خلا کے کیس لڑنے کے لیے نہ تمہارے پاس پیسے ہیں اور نہ ہی حوصلہ اس لیے سوچا کہ یہ پیپر ساتھ سائن کرو ان پر سوویرہ خدا کے واسدے ہم پر رحم کھاؤ رحم ہی تو کھا رہی ہوں تب ہی تو خود آگئی پیپرز لے کر ورنہ تو یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں اس کا کیا حال کر سکتی ہوں تمہارے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی اسی وجہ سے عدالت میں کھسیٹنے کے بجائے پیپرز خود لے کر آئی ہوں اسے کہو سائن کرے سوویرہ سوویرہ پلیز سائن کرو برنہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حال کر سکتی ہوں سونا نہیں سائن کرو موسیقی تمہارے حق میں یہی بہتر تھا موسیقی 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 مصرین نکاح شروع کرما ہے موسیقی خاضی صاحبہ بسم اللہ کیش موسیقی 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 شو 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 خاک ایسا و جام claws شوش حابی هبش خاضی صاحب آپ نکاش شوï國家 فاطمہ بنت محمد شفیق آپ کا نکاہ عمیر والمنصور آمد کے ساتھ وہ بلک پانچ لاکھ روپے حق عمیر کے عوض ان گواہان کی موجودگی میں نکاہ پڑھایا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاہ قبول ہے جی قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاہ قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاہ قبول ہے قبول ہے یہاں دس ہوتا ہے موسیقی 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 باب جان کھانا لگیا ہے آپ آ جائیں کیا کھانا کھانے آؤں دیکھا نہیں تمہیں لوگوں کو دبی دبی ہس ہی ہس رہتے ہیں ہمارے گھر تماشا بن رہا ہے ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں جیسے ان لوگوں کا بھی کیا قصو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس گھر میں آخر ہو کیا رہا ہے پھر کوئی نیا تماشا کھڑا ہونے جا رہا ہے چھو ایک بچے کی ماں سے شادی ہوں گی تو یہ سارے تماشے تو لگے ہی رہیں گے نا امریکہ سوچ سوچ کے مجھے تو فکر ہی ہو رہی ہے بچے کی ہر موقع پر زندگی کے آپ کامپرومیز تو کرنا پڑے گا ایسی بھی کوئی شادی ہوتی ہے سلطانہ تم مہمانوں کے پاس چلی جاؤ نا ذرا قرینے سے کھانا تو کھل باتے بہت برا لگتا ہے گھر کا کوئی بھی فرد وہاں نہیں ہے میں دیکھ لیتی ہوں لیکن آپ بھی آ جائیں ٹڑو تم چلو میں آتی ہوں امیر امیر سایس کی نہیں ہے تو وہ میں نے چینج ہونے کے لیے دی وہ میں واپس لے نہ بھول گیا جب ہی یاد آیا تو وہ جولٹ کہہ رہا کہ آ کے پک کھلے ماں تو کیا ہوا اگر آج نہیں دوگے کل دے دیں ایسی کونسی بات ہے کوئی پہلی شادی تو نہیں ہے اس کی کہ بڑے عرمان لے کے وہ اپنے بیٹھی ہوئی ہے آی یہ چونچلے سب پہلی شادی میں اٹھائی جانتے ہیں امی پلیز یہ بات آج آپ نے میرے سامنے تو کر دی ہے لیکن فاطمہ کے سامنے کبھی نہ کیجئے گا اس سے بہت دکھ ہوگا ہو ہو بڑا خیال ہے تمہیں اپنی بیوی کا اپنی بیوی کا نہیں ہے آپ کی بہو کا شاید آپ بھول رہی ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلی اس کا اور میرا مکاب ہے موالی ڈیرے موالی ڈیرے 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 مانسور مجھے ہوتی فکر ہو رہی ہے ابھی تک اومیر آیا نہیں ہے اسے گہوے کافی تیر ہو چکی ہے لوٹانا چاہیے تا ابھی تک تم اومیر کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہے تمہیں وہ بچہ نہیں ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اس کے لیے فکر مند ہو نا چھوڑ دو اجیب بات کر رہے ہیں اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں کو تو فکر رہے گی نا اچھے تم ڈینشن نہ اسے فون کا لو کیا آپ کہاں سے بولیں میرا بیٹا کیس ہوسپیٹل میں جلدی بتائیے میں پہنچوں ابھی ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں یہاں وہ میرے اومیر کو اومیر کو گھری لگ گئی ہے کدایا ہوں ہمیں ہوسپیٹل پہنچ رہے ہیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ شادی زیادہ دن تک چل نہیں پائے گے دائی جان فاتمہ کو کبھی بسنے نہیں دیں گے دیکھ لیجے گا اور چاہتی کو میں بھی یہ ہوں بہت آسمانوں پر اڑتی ہے نا مزہ تو اب آئے گا زمین پر آنے میں ٹائم نہیں لگے گا اس سے میں بھی دیکھوں کہ آخر کتنے دن تک خوش رہتی بس آپ پیچھے مت ہٹیے گا مجھے کیا پیچھے ہٹنا نہ ہٹنا آپ تو لگی ہوئی ہے بس مجھے تو پیٹرول ڈال کر اس آگ کو اور بڑھانا ہے بھابی جان بہت ناراض ہے ابھی نکاح کے وقت بھی اس قدر ناراض تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا بس چلے تو وہ یہ شادی ہی نہ ہونے تھے یہ چلو یہ اچھی بات ہے کہ تمہارا موت تھی کہ پرنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ عمیر اور فاطمہ کی شادی کا سن کے تمہارا موت بہت ہی خراب ہوں گا ایسا نہیں ہے کہ مجھے غصہ نہیں تھا لیکن جو یہ خوشی کی خبر ہے اس کے بعد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو پتہ ہے سویرا آئی تھی آج ڈیوارس پیپر لے کر مطاہر اور پھپو کی شکل دیکھنے والی تھی کیا؟ مطاہر نے سویرا کو طلاق دے دی؟ آآآ طلاق دے نہیں ہے سویرا نے مطاہر سے زبردستی طلاق لی ہے موسیقی 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 ڈیڈی ڈیڈی ڈ دھیانے بیٹا ڈیان سی بیٹا ڈ آری ڈی میرا بچہ آری ڈیا کیایی سی ویر بچہ ڈی تو весь میں کچھ بھی ہوا ڈی کود ک snare کنی گناچی تو بھئی تم دے دیتے ہیں فون پیسے جو بھی مانگ رہے تھے تم دے دیتے ہیں کچھ نہیں ہے آپ ریلاکس کریں ہاتھ کرتے ہو بیٹا تم دیکھو کونی لگ بھی تو سکتی تھی مقصور آپ کچھ سوچئے مریشان کیوں ہو رہی ہے دعا کرو اللہ نے اسے نئی زندگی دی مجھے آپ ریلاکس کریں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں ایک ہلکا سنو نے مطلب بینڈیج کیا ہے وہ خراج تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا آپ ریلاکس کریں ریلاکس کریں بس تائمیو مہر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے دیکھیں نا اللہ کے کرم سے وہ بلکل ٹھیک ہے ہاں پلیز روئے مان فاتمہ پیٹا مجھے معاف کر دو تمہارا دل بہت دکھا ہے پیٹا م ویڈیارا ملکس کریں میں نے یہ ماں سے اس کا بچہ دور کرنا چاہتے مجھے ہندا سے نہیں تک کتنی عذیتناک چیز ہے یہ جانتی ہو مجھے ایسا لگا کہ میرا سب کچھ قتم ہو گیا جب مجھے خبر نے کہہ ہمارے کے گولی لگ جئی ہے مجھے آگے ہاتھ چھوڑ دیں مجھے محب کر دوں گیا میرے فریز آپ اس طرح سے میرا آگے ہاتھ مت چھوڑیں آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ بالکل میری ماں کی طرح ہے میں بہت تیار کرتی ہوں آپ سے آپ کو پتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی میں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ وہ آپ کے دل میں میرے لئے اور میرے بچے کے لئے نرمی ڈالتے میرے رب نے میری دعا سن لی وہ بہت رہی میتائی امی اس نے مجھے مایوس تین کیا اس نے میری سن لی جی تھی رو ایسے متاہے کتنی عجیب سی بات ہے تم نے کہوی سوچا تھا کہ اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اب دیکھو نا آج ہی کے دن سویرہ نے تم سے خلا لی اور وہاں وہاں فاطمہ کی شادی امیر سے ہو گئی انی کا میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا پلیز مجھے اکیلا چھوڑ تو اسے میں سوچ رہی تھی کہ میں فاطمہ کے پاس جا کر اسے مبارک بات دے گا کیسا رائے گا ہنی کا تم بہا نہیں جاؤ گی کیوں میں کیوں نہیں جاؤ گی اوہ تمہاری ساپ کا بیوی نے شادی کر لی اس لیے مدائر ابھی فاطمہ کی شادی امیر سے ہوئی ہے تو تمہارا یہ حال ہے سوچو جب سویرہ کی شادی کسی اور سے ہو گی تک تمہارا کیا حال ہوگا ہاں انی کا چلی جاؤ یہاں سے اور اگر نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ میں نہیں جاؤ گی کیوں کیوں جاؤ گی سچ سننے کی ہمت نہیں ہے ایسے کمال ہے پہلی بیوی تم سے طلاق لے کر تمہارے سامنے تمہاری گود سے بچہ لے کر چلی گئی اور دوسری دوسری نے بندوق کے زور پر تم سے خلا لی تمہاری گھر میں آ کر اور تم تم کچھ بھی نہیں کر سکے کچھ بھی نہیں ارے تم تو تب بھی کچھ نہیں کر سکوگے جب تمہاری اولاد کو دنیا امیر کے نام سے پکارے اے تم غیرت مند مرد بنے گھومتے ہو کچھ نہیں کر سکتے تمہیں اپنی بکواس پس کرتی ہو یا نہیں چانمہ خیر تمہیں تنگ آگئی ہوں ان کے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے نہیں چپوں گی کیا کر لوگے تمہاں کیا کر لوگے ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر کھڑی ہوں تمہارے سامنے مارو مجھے مارو مجھے اے تم کیا مارو گے کیا کر لوگے تم ایسے خا Oscar تو ایسے خاbec نوutto اللہ صوردی سے م cảجے چکھوں ان سے ہاتھاں Марٹا جاք جے چھو ہے خل slit انہیکا انکہ کھلو ہاتھاں جے کیا堅یں مہیں کہ좀 مہیں کہ ان کے انہیکا انہیکا موسیقی اللہ تم کتنی اچھی ہو تمہیں کو معاف کی کرنے اللہ معاف کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا اور یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ تاہیمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے مہر اکثر اوقات ہماری زندگی میں وہ کچھ ہوتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہیں بتا ہے جب متاہر نے مجھے چھوڑا تھا تو میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں اب صرف عزمائش ہے یہ عزمائش ہے اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا سچ کہوں تو زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی میری مجھے لگا تھا مجھے لگا تھا تمہارا ماضی تھا اور تم اپنی ماضی کی قیدی نہیں بن سکتی یوں سمجھو کہ یہ زندگی کا ایک سبق تھا لیکن زندگی بھر کی سزا نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحہ دوتی ہے یہ بات ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی مگر آنے والا وقت سب کچھ ثابت کر دیتا ہے جی گوان میں ہوں امیر آجائے امی بیٹھا لاؤ ازدان کو مجھے دے دو میں بہلا لیتیوں اسے بھئی اب تو میں اس کی نانی بھی ہوں دادی بھی ہوں مجھے بھی کچھ فرض پورا کرنے دو لاؤ اسے مجھے دے دو آجائے ملا بیٹھا لاؤ بس 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 ملا بیٹھا مجھے دے دو 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 امیر امیر اتنی دیر کرتے ہیں میں جاننے میں ابھی خدا کیلئے مجھے یہاں سے دکھا لیے میں میرا یہاں پر دن گھٹتا ہے میں نہیں رہ پاؤں گا یہاں سے ابھی خدا کی قسم میں نے اسے جان پوچھ کر نہیں مارا سب کیسے ہو گیا مجھے نہیں پتا ہمی بریزن خدا کیلئے مجھے 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 دکھا لیجئے یہاں سے بچا لیجئے مجھے میں کچھ نہیں کر سکتے متاہر تمہارے لئے تیری ماں کے پاس کچھ نہیں بچا اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی اچھا سا وکیل کر سکوں تمہارے لئے اپنے بیٹے کو اس جیل کی سلاہوں سے چھوڑا سکوں میں کچھ نہیں کر سکتے اب تمہارے لئے کوئی تو راستہ ہوگا کوئی تو ہوگا جو مجھے بچا سکیں کوئی راستہ نہیں ہے متاہر تم نے اپنے لئے سارے راستے بند کر لئے تم نے اس بند راستے کا انتخاب خود کیا ہے بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتے میں تمہارے لئے یہ بند کونٹ ہی نہیں کول سکتی مضبور ہے تمہاری ماں تم نے مجھے کہاں لاکے گھڑا کر دیا کہ ایک ماں آپ کے بیٹے کیلئے کچھ نہیں کر سکتی تمہیں جائے میں دیکھے میرا کلیجہ پھٹتی آئے میرے پاو سے زمین نکل گئی ہے پتاہیر میں تمہیں اس آل میں نہیں دیکھ سکتی ہمارے پاکچے میں تمہارے سال میں دیکھ سکتی میں مر جاؤ گاں بھی اس کے لئے اس کے لئے کچھ اس کے لئے اس کے لئے امی 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 کہاں جا رہی ہے امی امی مجھے اسنا چھوڑ کے کیسے امی مر جاؤں گا یہاں پر اے اے بھائی سای میری بہر کو گلانا بھائی سای امی امی میں اپنا بتا ہے ہمیں ہمیں مجھے ہمیں خدا کے لئے مجھے لے جائیے یہاں سے ہمیں فادمہ سے کہیے کہاں ہو سکے تو مجھے معاف کریں تو نہ آکے کوئی بھاگتا ہے ہر صورانے اس کے لئے ہوں تو ڈور جب خدا کہتا ہے تیرے مہتاج سارے مجھے سمجھ یہ آئی اب تو میرے خدا رضا سن لے تو بولا رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن بردے چھپا لے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے تو مولا رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن بردے چھپا لے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے تو وہ بارش کر دے موسیقی 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 ریکھا 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 ایک بار وہاں پر سا جاؤ نا ایک بار وہاں پر سا جاؤ میں سب ٹھیک کر دوں گی سب ٹھیک کر دوں گی پرامیس اس دفعہ تمہیں تمہاری پہلی غلطی پہ تب پڑھ باروں گی تمہیں بتاؤ گی تمہیں بتاؤ گی تمہاری غلطیاں تمہیں تمہیں دنیا سے لڑنا نہیں تمہیں دنیا کے ساتھ جینا سکھاؤ گی تمہیں دنشمنیاں کرنا نہیں آمد کرنا سکھاؤ گی تمہاری غلطی آر واسا نہیں چھپاؤ گی انہی کا مطارنے تمہیں قتل نہیں مطارنے نہیں کیا میانی پہ ہمارے کیا ہے میانی پہ آتھ گا مطارنے کو مطارنے کی میرے مہرہ ہے میرے کھانی مشطی مطارنے کے ساتھ منا پاکوڈا ویدے پاکوڈا ویدے موسیقی تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرم متاہر احمد ولد عرفان احمد نے اپنی بیوی انیکہ کا بیرہم اسے قتل کیا ہے اس لیے یہ عدالت تازیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت مجرم متاہر احمد ولد عرفان احمد کو سزائے موت کا حکم سناتی ہے موسیقی 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 موسیقی